دوستو نموشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش پردان منتری موڈی نے انتطاہ تینوں کالے قانون جو کرشی چھتر کے لیے تھے جن کو وہ بہت پویتر اور بہت اچھا کہتے تھے انہیں انہوں نے واپس کر لیا لیکن کسان اس کو کالا قانون کہتے تھے جنتہ کے بڑے حصے میں بھی اس کو کالا قانون کہا جاتا تھا کارپوریٹ پری اکانون کہا جاتا تھا تو اب وہ کانون ابھی تک تو ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ کا جو شیط کالن ستر ہے جو انتیس تاریخ کو شروع ہو رہا اسی انتیس نومبر کو پردان منتری نے وعدہ کیا ہے دیش کے سامنے کہ وہ اس کو ویدھانک روپ سے سنسد میں نرست کرنے کے لیے کانون لائیں گے یعنی کانون کو پھر سے کانون کے جریعے ختم کیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ جنتہ کے دباؤ میں کسانوں کے دباؤ میں آندولن کے دباؤ میں اور چناؤ کے دباؤ میں جو اتر پردیش کا چناؤ ہے پنجاب کا چناؤ ہے ہیماچل میں بھی چناؤ ہے کچھ سمیں بعد ان چناؤ میں اترہ کھنڈ میں ہے تو ان چناؤ کے دباؤ میں یہ فیصلہ تو کر لیا پردان منتری موڈی نے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا نومبر کے آخری سبتہ میں جو کانون پاس کیا جائے گا کانون کو رد کرنے کے لیے اس کے بعد بھارت کی راجنیت میں اور خاص کر جن راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں ان راجیوں کی راجنیت میں سمکرنوں کو کیسے پربابت کرے گی پی ام موڈی کی ائی سٹیٹیجی کچھ تو سوچا ہوگا انہوں نے کیونکہ اس کو پویتر کہہ رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کانون تھے پردان منتری کی ائی سٹائل ہے وہ بہت سارے ماملوں میں بہت سارے فیصلوں میں لوگوں کو جنتہ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جنتہ کے لیے بہت اچھا ہے آپ جیسے کلپنا کیجئے آپ کسی بات کو آپ کلپنا کیجئے کسی پبلک سیکٹر کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی پبلک سیکٹر کمپنی بک گئی آپ بہت ناراج ہوں گے سرکار سے لیکن پردان منتری موڈی کی سٹائل یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے ہم نے کیا ہے آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے یعنی جو لوگ بے حال پریشان بے روزگار یا سیلری کٹ اس طرح کے تمام سنکٹوں سے جوج رہے ہیں ان کو پردان منتری موڈی کہیں گے کہ آپ کا بھلائی ہم جانتے ہیں آپ کا بھلا کیا ہے آپ کا بھلا یہی ہے تو یہ ان کی سٹائل ہے پردان منتری موڈی نے اسی سٹائل میں کل کہا جب راست کے نام سمبودھت کر رہے تھے وہ کہ یہ قانون بہت پائس ہے بہت پویتر مند سے یہ سب لائیا گیا تھا لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے ہم آگے وہ کیا کریں گے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں اس کے پہلے سنچھےپ میں یہ قانون کیسے واپس ہوئے کیا ہوا کیا اس کے پیچھے کہانی ہے ہم تھوڑی ٹپنی اس پر بھی کرنا چاہتے ہیں دوستو پی ایم موڈی کی کارشیلی میں چونکانے والے جو تتو ہیں یعنی سنسنی پیدا کرنے والی چیزیں وہ بہت اچرج میں ڈالتی ہیں لوگوں کو وہ جبردست اچرج پیدا کرتے ہیں انیک بار وہ کسی نرواشت نیتا کی طرح نہیں کسی سمرات جیسا اچران کرتے ہیں خاص کر اپنی وانی میں اپنے فیصلوں میں اب جیسے کل کی بات لیں ان کے دفتر سے انیس نوبر کی صبح آٹھ وجہ ٹوٹ آیا کہ پرسان منتری جی ابھی صبح نو بجے راشت کے نام سندیش دیں گے موڈی جی نے دیشواسیوں کو چونکاتے ہوئے سنسنی پیدا کرتے ہوئے صبح نو بجے ٹی وی پر آ کر بھاشن دینا شروع کر دیا اور کسانوں کے آندولن کے سال بھر پورا ہونے کے بہت چھے دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تین کرشی کانونوں کو واپس لے رہے ہیں سنسط کے شیط کارین ستر میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کو ویدھی پوروک ندست کر دیا جائے گا اب دلچسپ کہانی ہے کہ اتنے کارپوریٹ پریے کانونوں کو ریپیل کرنے پر ایک کارپوریٹ پریے سرکار کیسے اور کیوں تیار ہوئی یہ آپ کے بھی دماغ میں ہوگا یہ سوال آج کی ہماری پوری بات کوشش ہم کریں گے کہ بہت سنچھےپ میں اس بات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں 19 نومبر گروہ پرب تھا گروہ نانک دیو جی کی جہنتی جب موڈی جی نے یہ اعلان کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئیے آج سے نئی شروعات کرتے ہیں کیا موڈی جی واقعی راج کا آج کی کوئی نئی شروعات کرنے والے ہیں یا ان کی یہ ٹپڑی بھی محض ایک جملہ ہے ان کے پورے بھاشن کو میں نے شبدسہ دیکھا اور سنا ان کے پورے سندیز سے یہی لگتا ہے کہ نئی شروعات کی بات محض جملہ بھر ہے ان کے فیصلے کی اصل وجہ کچھ اور ہے نشانہ کہیں اور ہے وہ کیا ہے 671 کسانوں کی موت اور آندولن کے تقریباً سال بھر بعد انہوں نے اگر تین کالے کانونوں کی واپسی کا اعلان کیا ہے تو جرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹیٹیجی ہے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے کالے کانونوں میں جو کالاپن تھا اس کا انہیں بھی بات میں احساس ہوا ہے ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مان گئے ہیں کہ ان کے کانون کالے تھے اس لیے وہ واپس لے رہے ہیں انہوں نے اس کے اولٹ ان تینوں کالے کانونوں کو پویتر من اور دماغ سے لایا گیا کانون بتایا ہے یہ ان کے شبد ہیں آج انہوں نے کہا کہ آج دیشواسیوں سے چھما مانگتے ہوئے پویتر ہردہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیہ میں کوئی کمی رہ گئی ہو جس کے کارن دیئے کے پرکاش جیسا ستھے کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے کمال ہے کیا شبد ہیں ہم نے ان تینوں کانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ دیش کے کونے کونے میں اب دیکھیں آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں کوٹی کوٹی کسانوں اور کسان سنگٹھنوں نے ان کانونوں کا سواگت کیا تھا میرا کہنا ہے کہ اگر کرونوں لوگوں نے اور کرونوں کسانوں نے اسنگھ کسان سنگٹھنوں نے ان کانونوں کا سواگت کیا تھا تو ماننی پردان منتری جی آپ اس کو واپس کیوں کر رہے ہیں آپ کرونوں کسانوں کرونوں لوگوں کو کیوں نراش کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آج میں ان سب کا آبھاری ہوں جنہوں نے ان کا سواگت کیا ان کا دھنیباد کرتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ پر کسانوں کا ایک ورگ ہی ان کانونوں کا ویروت کر رہا تھا کوششوں کے باوزود کوٹی کوٹی اس میں نہیں کہتے ہیں کرونوں کرون نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ورگ چھوٹا سا ان کا اشارہ ہے کہ بہت چھوٹا سا ورگ ہے جو ان کا ویروت کر رہا تھا کوششوں کے باوزود ہم کچھ کسانوں کو سمجھا نہیں پائے اس کے لئے پردان منتری نے دیش سے معافی بھی مانگی کالے کانونوں کے لئے معافی نہیں مانگی کسانوں یعنی ان کے یاد بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے شبدوں میں دگ بھرمت کسانوں کو سمجھا نو پانے کی اپنی بھی فلتہ کے لئے معافی مانگی کیا اسٹائل ہے کیا شیلی ہے انہوں نے کہا کہ بھوشے میں وہ اس کا خیال رکھیں گے کہ لوگ ان کی بات سمجھیں کیونکہ وہ جو بھی کرتے ہیں دیش کے بھلے کے لئے یہ کانون بھی کسانوں اور دیش کے بھلے کے لئے لائے گئے ایسا ان کا ماننا ہے ان کے اس واقعے کا مطلب نکالنے کے الگ الگ کونڈ ہو سکتے ہیں یہ تینوں کالے کانون جس طرح ستمبر دوہجار بیس میں لائے گئے دونوں صدروں میں خاص طور پر راجصبہ میں کسی بحث یا فیزیکل ووٹنگ کے بغیر پاریت کرائے گئے وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے دوستو پارلیمنٹ میں نے بڑے لمبے سمجھ تک کبر کیا ہے میں نے ایسا درشنے کبھی دیکھا نہیں سمجھدان کے انوچھے سو کے تحت اس کے لئے ووٹنگ جروری تھی متدان جروری تھا یاد رہے کہ ودہیک سے پہلے ادھیادیش لائے گیا تھا یہ جون دوہجار بیس کی بات ہے یعنی سرکار کو ان کالے کانونوں کو لے کر کتنی جلدباجی تھی کہ پہلے آرڈیننس لائے گیا پھر ان کو کانونی عملی جامہ پہنایا گیا اور وہ بھی تب جبکہ راجصبہ میں سرکار کے پاس بہمت نہیں تھا اس طرح کے ودھائی فیصلوں سے اس کا تھوز سنکیت ملتا ہے کہ سرکار ان کانونوں کو لے کر بہت پریشانتی بہت جلدباجی میں تھی اور ہر قیمت پر ان کو لاغو کرنے پر آمادہ تھی جب بپکشیوں نے کہا کہ سرکار اگر تینوں کانونوں کو واپس نو لینے کی جد پر اڑی ہے تو سنسد میں جبرن پارت کرانے سے پہلے اسے ان تینوں ودھائکوں کو سنسد کی سلیکٹ کمیٹی کے سمکش بھیجنا چاہئے سلیکٹ کمیٹی راجصبہ میں یہ بپکش کی طرف سے سرودالی مانگ تھی سرودالی بپکش کی طرف سے اور اس دن راجصبہ میں سب کو معلوم ہے کہ بپکش کے پاس بڑی دلچسپ بات ہے مجھے کی بات ہے کہ سن انیس سو سترہ میں انیس سو سترہ میں چمپارن کے کسان ستیاغرہ کی مانگوں پر بچار کرنے کے لیے اس سمائے کی بریٹش اوپ نویسک حکومت نے نو کے وال سہمت ہی دی تھی اپیتو اس نے اپنے بیباداس پت چمپارن اگریرین قانون ستیاغرارت بھیج دیا تھا اس سمیں اڑیسا اور بنگال ایک ساتھ تھے یہاں تک بریٹش سرکار نے ان کی اسمبلی ایک تھی یہاں تک بریٹش سرکار نے کیا کیا ستیاغرہ کے جو نیتا تھے کون تھے مہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھی کا وہ پہلا جن سنگھرش کہہ لی جن جن حصہ داری کہہ لی جن آندولن میں ان کی شرکت اور نیتر تو کہہ لی پہلا چمپارن کا ستیاغرہ تو مہاتمہ گاندھی کو بھی اس سلیکٹ کمیٹی کے سمکش اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک گریریان جو قانون تھے ان کی سمکشہ پرکریہ میں شامل ہونے پر اپنی ویشک سرکار جو کہتی ہے کہ وہ سب کچھ جنتہ کی بھلائی کے لیے کرتی ہے وہ پیٹرول کے دام بڑھاتی ہے ڈیجل کے دام بڑھاتی ہے گیس کے دام بڑھاتی ہے نوکریاں نوکریوں سے لوگ ونچیت ہو جاتے ہیں لوگ بیروزگار ہو جاتے ہیں بے حال ہو جاتے ہیں لوگوں کو آکسیجن نہیں ملتی اسپطالوں میں یہ سب لوگوں کے بھلے کے لیے سرکار کرتی ہے تو آداد بھارت کی سرکار کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنا بھی گوارہ نہیں ہوا جو کی بریٹس حکومت نے بھیجا تھا کلپ نہ کیجئے بیپکشی مانگ کو درکنار کر سرکار نے اپنے من معافق اکت قانون کی مانگ کی جا رہا تھا ڈیویجن کا مطلب مت بی بھاجن اور جو ہماری سمویدھانک پرکریہ ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے جو نیم آولی ہے اس کے مطابق صدن میں ایک ویکت بھی اگر مت بی بھاجن کی مانگ کرتا ہے تو پیتھاسین ادھکاری کو مت بھاجن ماننا پڑتا ہے لیکن یہاں انٹائر اپوزیشن مانگ کر رہا تھا اور تب بھی نہیں مانگ مانی گئی جبرن بل کو پاس کرا دیا گیا اس کو پیسے کہا جائے گا بل پاس ویدھانک پرامانک پوری طرح صندگ ہوئی اور ویفتشا امت دان کی کوئی آواز نہ اٹھے اس کے لئے سب کچھ کیا گیا دوستو اور بھی بہت ساری کہانی ہے کہ ان تینوں قانونوں کو پارت گھوشت جب کیا گیا اس کے بعد جو ہوا وہ ویشو کے مہان جن آندولن کے اتحاس میں درج ہو چکا ہے کہ پھر کسان کھڑے ہوئے نش صندگ یہ یوپی پنجاب خاص کر یوپی کے چناؤں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس جن آندولن کے دباؤ میں ہوا ہے اور اس کے بعد چناؤں کے کارن ہوا ہے یوگی جی کے پرتی لوگ کہتے ہیں کہ کندر کے جو موجودہ بڑے نیتہ ہیں ان کی ناپسندگی ہے لیکن اس کے بوجود دوہزار چوبیس کے سنسدی چناؤں کے لئے یہ مانا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ریس کے بیچ کی یوپی جتنا ضروری ہے اور ریس کا بھی یہی حکم نامہ ہے تو یوپی میں پشمی چھتر جہاں کسانوں کا بڑا حصہ آندولن میں سکری روپ سے آکر یہ سیٹیں ہو جاتی ہیں دو سو کے آس پاس اور یوپی بیدھان سبا کی کل سیٹیں کتنی ہیں چار سو تین سیٹوں میں ایک سو دس سیٹوں کا کتنا بڑا محتو ہے یہ آپ ان آنکنوں سے سمجھ سکتے ہیں دو زار سترہ کے اسمبلی چناؤ میں بھارتی سیٹیں تھیں جو بیجے پی کی جھولی میں گئی تھیں جب دو ہزار بارہ میں جب اس کی سرکار نہیں بنی تھی تو یہاں سے 38 سیٹیں ملی تھیں لوگ بتا رہے ہیں کہ اس بار حالت یہ ہے کہ پشن اتر پردیش میں جہاں اس کو 88 سیٹیں ملی تھیں اور دو ہزار جو کسان آندولن کی مانگے تھی اگر وہ نہ پوری کی جاتی تو شاید یہاں 20 سیٹ بھی بی جے پی کو نہیں آتی کہاں 38 آئی تھی 2012 میں جب اس کی سرکار نہیں بنی تھی اور یہاں اس کو 20 بھی محال ہو گئی تھی تو اگر 20 سیٹ بھی نہ آتی تو سرکار کیسے بنتی تو اصل کہانی یہی ہے لڑائی اس کے لیے بے حد مشکل ہو جاتی اور یہ RSS کے پرچارکوں اور جو انٹرنل پارٹی سروک شک ہیں انہوں نے بھی یہ بات بتائی اور جو بتائی تو یہ جو دباؤ سرکار پر تھا وہ پڑھا جو کیندری نیترتو کو پچھلے دنوں یہ سارے پر کانگریس کو پیچھے کرنے کی لیے وہ وہ امرندر سن کی نئی پارٹی اور اکالیوں کو آگے کرنا چاہتی ہے کسی کانونوں کو واپس کرنے کے بعد پنجاب میں امرندر اور اکالیوں کے جریعے کھیل کھیلو کیونکہ ان کا تو اپنا کچھ نہیں ہے اور اتر پردیش میں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ جو ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کسان اندولن کے اندر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جی ہاں اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو رائنیت دل اور پشم اتر پردیش میں کسانوں کی بیچ میں جنتہ بہت پرہاو ہے اور ہماری جانکاری ہے کہ اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے جہن چودری یجت سنگھ کے بیٹے چودری چرن سنگھ کے پوتر ان کے ساتھ اپنا سمباد جو وہ سماج بادی پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ جو کھیل ہو رہا ہے اب اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے کرشی کانونوں کے واپس کیے جانے کے بعد اب اصل کہانی شروع ہوگی بھاڈپا کے پرون نیتہ اور میگھالے کے راجیپال ستپال ملک بھی سرکار کو بار بار یا ان کے جریے بیبن نیتہوں کو پٹایا جائے کسی نہ کسی طرح سے بیجی پی کے لئے نئے سمی کرن بنائے جائیں تو یہ کوشش کل ملا کر کی جا رہی ہے اور پردان منطری کے 19 نومبر کے تینوں قانونوں کے رد کرنے کے اعلان اور کسانوں سے گھر لوٹ جانے کی اپیل کے بحضور کسان سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ آگے کی پولیٹکس کیا ہے خاص کر پنجاب کا جو کسان ہے جو پنجاب کے کسان سنگٹن ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ انہوں نے موڈی کے اعلان پر اپنی جیت پر خوشیاں تو منائیں لیکن جوش میں انہوں نے ہوش نہیں کھویا کانونوں کی آپ چاری ویدائی کے علاوہ ایم ایس پی میلیمم سپورٹ پرائیس نیونتم جو نردھاریت جو دام ہے خادیان کا وہ اور بیباداس پر سنشودن بل ہے ان مسئلوں پر سرکار سے فیصلہ چاہتے ہیں گارنٹی شدہ ایم ایس پی کے لیے وہ آواز بلند کیے ہوئے ہیں دیکھئے نومبر کے آخری سپتہ میں کیا ہوتا ہے اور آخری سپتہ کے بعد آگے آگے کیا ہوتا ہے تو یہ آج کی ہماری پیشکست تھی دوستو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کارکرموں کو دیکھنے کے بعد ضرور ہر قیمت پر اپنی رائے ضرور دیں ہمیں اچھا لگے گا اور اپنے کو صدھارنے میں ہمیں آسانی ہوگی تو یہ جو بات ہے کہ آج جیسی طاقتور اور نرنکر نرنکر نرنکشتہ کی طرف جو بڑھتی سرکار ہے ہمارے دیش کی وہ صرف جنان دولن اور تھوڑا بہت لوگ تانترکی کو پٹری پر اگر کوئی لا سکتا ہے تو صرف جنان دولن صرف جنان دولن چناؤن اس میں ایک تڑکہ لگاتا ہے کیونکہ چناؤن ایک ایسا موقع ہے جب لوگ تانترک پرکریا بہت سگھن ہو جاتی ہے اور رائنیت دل اس کے دباؤ میں آجاتے ہیں تو کل ملا کر یہ جو کچھ فیصلہ ہوا ہے جنان دولن اور چناؤ کے دباؤ میں ہوا ہے تو آپ جنتہ کو سلوپ کیجئے اور منائیے کہ جنتہ ہمیشہ اسی طرح اپنے نیتاؤں کو سامرات بننے سے روکے ان کو سامرات جکہ ایک طرح سے عددار اپنے کو سمجھنے سے روکے انہیں بتائے کہ جنتہ کے نیروی پردنیتی ہیں ان کو جنتہ کی بات سننی پڑے گی ان شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستشریع روکال